سمپل یہی چیز ہے کہ مجھے ان چیزوں کے حدہ نہیں پتا صرف ہارڈ ورک جانتا ہوں کہ وہ کس طرح کرنی ہے باقی اللہ کے نظام پر چھوڑا ہوئے چیزوں کو جس طرح وہ آتے ہوں وہاں سے مگر ہارڈ ورک کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح کانی پر سیریز جس طرح آ رہی ہو کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح اس کی طرح ہی ہارڈ ورک کروں اس طرح چیزوں کو اپنا ہوں جہاں باہر جانے ہم نے وہاں بھی کنڈیشن کو اڈاپ کیا جائے یہاں پہ تو یہاں کنڈیشن کو اڈاپ کیا جائے یہ چیزیں کچھ ذہن میں ہوتی ہے اسی طرح سے کرتا رہتا ہوں باقی جہاں تک پرفارمیس کے باہت ہے تو پرفارمیس پیچھے جو ہو گئی وہ تو میرے خیال میری لئے فینش ہے لیکن ماضی میں بہت سے چیزیں ایسے آتی ہے جہاں پہ امتحانات ہوتے ہیں جہاں پہ شکر کے لئے کچھ چی رہے ہیں اور جو آپ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ بہت سے رزوان پاکستان لائن اپ میں آئے بہت سے جو ہے وہ دوسرے جو ہمارے ٹاپ کرکٹرز ہیں ان کو فالو کیا جائے دیکھیں جی صرف رزوان کی بات نہیں ہے میرے خلال صاحب یہ ایک پاکستان ٹیم کے ہماری جب ہم سینر پلیئرز بیٹے ہوئے تھے تو ہمارا جام نے ایم موٹا بھی رکھا ہوا تھا کہ ہم جتنے بھی ہمارے جہاں پہ جو فیوچر آ بچے ہوں گے نینٹین سے ہوں گے ہم اس کو کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے رکھایا جائے کہ ہماری پاکستان کی ہماری اندر کی جذبے کیا ہے ہمارے اندر کی ڈیچیوڈ کیا ہے صرف اس پہ زیادہ فوکس کیا تھا اس کے بعد سب کو پتا ہے کہ فیٹنس کا ایشیو جائے ہمارے آتے رہے ہیں ہم نے کافی ایم بنائے ہوا ہے تو میرے خیال سے ہم پورے پاکستان ٹیم کی طرف سے ایک میسیج ہے اور الحمدلہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بچوں کے لئے بچوں کے لئے جو سیمپل میسیج یہی ہے کہ اپنے اللہ پر بلیف کریں محنت پر یقین کریں جو ہنڈر پسنٹ ایمانداری سے باقی اللہ پاک کی ایمانداری کیا پسند ہے آئی سی سی چیمپئن جو ٹرافی ہے وہ آ رہی ہے بھارت نیوٹرل بنیو کا وہ دے رہے آپ کیا کہیں گے شیک اپ کا کس کیا توقعات ہے آپ کے اور کیا آپ کی وشی سے آپ پر کلی جائے مجھے اس چیزوں کا جواب دینے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے بھی تک جہاں پی سی بی جہاں ہماری منیجمنٹ پیچھے بھی پکڑی ہوئے ہمارے پیچھے تو جہاں منیجمنٹ ڈیسیجن کر رہے ہیں وہ آگ کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ